ہمارے بڑے پیارے ساتھی ہیں آشیم جسمانی صاحب وہ انہیں سپیشل ہی مجھے کہا کہ ایک قویسچن پوچھنا ہے یوگی صاحب سے تو وہ قویسچن کے لیے آپ ریڈی ہیں؟ ذرا بڑا ہیوی قویسچن ہے وہ اچھا بلکل ریڈی ہیں آپ قویسچن یہ ہے جی کہ وہ نے کہا کہ ہم نے کوئی ایکسرسائز نہیں کرنی ہم نے کوئی کھانا بھی نہ نہیں چھوڑنا ہم جیسے زندگی گزار رہے ہیں ویسی گزارنی ہے ہم نے لیکن ہم چاہتے ہیں ہمارا پیٹ کم ہو جائے تو یہ کیسے ممکن ہے؟ بہت آسان ہے اچھا یہ آسان ہے؟ ٹیکنیکل ہے اگر آپ کی اس پر گرپ آگئی آپ اس کو سمجھ گئے میں نے کبھی مشکت کی ایکسرسائز نہیں کی یہ آپ کے سامنے میرا کوئی پیٹ نظر نہیں آرہا نہ میں نے کبھی ڈائٹنگ کی ہے مجھے کبھی کھانے پر بلا کر دیکھیں اچھا جی آج انشاءاللہ کھانا کھائیں گے ہم آج ہی کھائیں گے انشاءاللہ اس پرگرام کے بعد کھائیں گے زہر کی نماز تو وزن بڑھتا کیوں ہے؟ اگر آپ کو یہ سمجھ آ گیا تو آپ کو وزن کم کرنا اسی میں آپ کو اس کا ٹوٹکا مل جائے گا اچھا میڈیکلی اور فیٹ کا فارمولا کیا ہے؟ فیٹ کا فارمولا یہ ہے کہ آپ کے جسم کے اندر کاربن بڑھ جائے اوکسیجن کام ہو جائے وہاں فیٹ بننا شروع ہو جاتی ہے ٹھیک ہے آپ کے جسم میں اگر کاربن کی زیادتی ہے اور اوکسیجن کم ہے تو آپ کبھی بھی سمارٹ نہیں ہو سکتے آپ کا ویٹ بڑھے گا فیٹ کا فارمولا یہ ہے ٹھیک ہے اب ایک ٹیکنیک ہے آپ سانس تو لیتے ہیں نا آپ کو اگر سانس نکالنا آ گیا سانس لینا نہیں سانس نکالنا آ گیا تو آپ ہر سانس کے ساتھ کیلریز بن کر سکتے ہیں آپ ہر سانس کے ساتھ فیٹ کو باہر نکال سکتے ہیں اچھا کیسے میں ابھی آپ کے سامنے ٹیکنیک شیئر کروں گا میں ابھی سانس نکالوں گا تو عام انسان اتنا ہی سانس نکالتا ہے لیکن ایک ٹیکنیک اگر ایڈ کر لی جائے تو تین چار دفعہ سانس اور بھی نکل سکتا ہے اچھا وہ کیسے آپ سانس نکالیں رک جائیں سانس نکل گیا تھوڑا وقفہ دیں پھر اور نکالیں پھر سانس لمبی آئے گی لوگ سانس لمبا لینے کی جب کوشش کرتے ہیں تو اس سے ہارٹویٹ تیز ہو جاتی ہے اور جب برتن میں پہلے سے کچھ پڑا ہو اس میں کچھ اور ڈالا نہیں جا سکتا آپ کی ایک کپیسٹی ہے سانس کے اندر لینے کی سپیس ہے وہ کاربن سے بڑی پڑی ہے جب تک آپ اس کو خالی نہیں کریں گے ہم گلتی یہ کرتے ہیں کہ ہم سانس نکالتے نہیں ہیں لینے کی طرف توجہ دیتے ہیں تو پہلے نکالیں گے تو پھر لیں گے اچھا ٹیکنیکل ٹرم ہے یہ ٹیکنیکل آپ اگر کاربن کو نکالنے میں کامیاب ہو گئے تو آپ بیٹھے بیٹھے یا لیٹے ہوئے یہ آپ ٹیکنیک صرف ٹین منٹس کر لیں آپ کو ٹین منٹس کے بعد آپ کو آدھا انچ اپنا پیٹ کم ملے گا صرف ٹین منٹس اور آدھا انچ پیٹ کم کم اور اگر آپ اس کو سیکھ گئے اگر آپ نے اس کو پریکٹس کر لیے پہلے دن نہیں ہوگا آپ سے میری سالوں کی محنت ہے اگر میں یہ چار پانچ دفعہ کر پاتا ہوں یہ سانس کی خاص مشک ہے آپ نے یہ کرنا ہے کہ سانس کو خارج کر کے وقفہ لینا ہے پھر لینا نہیں ہے سانس سانس خارج کر کے تھوڑا سا وقفہ جسم کو ڈیلا چھوڑنا ہے یہ ٹیکنیک کو سمجھ لیں میں اس لئے بار بار کہہ رہا ہوں کہ اس کو سمجھ لیں پھر آپ کر پائیں گے جسم کو آپ نے پیٹ کو ڈیلا چھوڑ دینا ہے دوبارہ جب آپ پیٹ کو سکیڑتے ہوئے نکالنے ہی کوشش کریں گے تھوڑا سانس اور نکلے گا پھر ڈیلا چھوڑ دیں پھر نکالنے ہی کوشش کریں گے جو دوسری اور تیسری دفعہ سانس نکلے گا وہ فیٹ نکلتی ہے اچھا وہ کنزیوم کرتا ہے اندر سے اس کو اور ایک اور بھی اس میں چیز شامل ہو جاتی ہے میڈیکل بھی یہ کہتا ہے کہ جب سانس آپ نکال کے سانس نہ لیں آپ وقفہ پیدا کر دیں سانس کو لینے میں جتنا لمبا وقفہ بڑھاتے جائیں گے آپ کے فیٹ جو سیلز ہیں وہ ٹوٹنا شروع ہو جائیں گے اچھا آپ کے فیٹ سیلز ٹوٹنا شروع ہو جائیں گے